ہیلے سٹوڈنٹ کیسے ہیں آپ سب اگوار پناہ آپ سبی کا آپ کے اپنے شینل سی کوچنگ کلسز پر سوگت ہے اور سٹوڈنٹ آپ لوگوں کا بہت سارا کمنٹ رہتا ہے کہ سر جو بھی ابھی آپ نے کوشن بینک کے سلیسن نہیں کرائے تو اسے کرا دیجئے جو بھی ہو سکے کیونکہ کوشن بینک سے لگ بک سٹوڈنٹ سکسٹی سے سیونٹی پرسنٹ چانسز ہیں زیادہ تو میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ اسٹوڈنٹ میں نے خود ہیلپ لائن پر نمبر پر بات کیا تھا وہاں پر سابطہ سے کہا گیا ہے کہ یہ جو آپ کا کوشن بینک ہے پیارے بھائیو کیول ایک موڈل ہے موڈل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسی پرکار کے کوشن پوچھے جائیں گے یہ کلیر نہیں ہے کہ یہاں پر دو نمبر کا پوچھا جائے گا تو ان پانچ کوشن سے ہی دو نمبر کے پوچھے جائیں الگ سے بھی کوشن پوچھا جا سکتا ہے لیکن یہاں پر جو کوشن ہے کچھ کوشن بہت ہی مہاتمون ہے اس لئے کرنا جروری ہے تو شریعت شروع کرتے ہیں آج کا سلیوشن جو آپ کا چیپٹر ٹین ہے یونٹ سکس ہے تو اسے اپن کریں گے سٹوڈنٹ تو پہلا کوشن ہے آپ کا جامتی چھائیمی پرکاس کے عتی کرمڑ کو کیا کہتے ہیں تو پہلے کا انسر ہے بیورتن کیا کہتے ہیں سٹوڈنٹ بیورتن بیورتن کہتے ہیں جامتی چھائیمی پرکاس کے عتی کرمڑ کو تو پہلا کا انسر کیا ہو گیا بیورتن کوشن نمبر سیکنڈ دیکھیں سویت پرکاس میں پتلی فلم کے رنگین دکھائی دینے کی کارن کو کیا کہتے ہیں اس گھٹنا کو کیا کہتے ہیں تو پرکاس کا بیتی کرن پرکاس کا بیتی کرن ٹھیک ہے پرکاس کا بیتی کرن آپ لکھ لیں پرکاس کا بیتی کرن نیکسٹ کوشن دیکھیں ترنگ سنچرن کے دوران سمان کلا دولن کرتے بندو پتھ کو کیا کہتے ہیں تو ترنگ آگر کہتے ہیں کیا ترنگ آگر ٹھیک ہے کیا کہتے ہیں ترنگ آگر تو کوشن نمبر تھرڑ کا انسر کریکٹ ہو گیا ترنگ آگر نیکسٹ کوشن دیکھیں بندو سروت کے قرن اتپن ترنگ آگر کو کیا کہتے ہیں گولی ترنگ آگر کیا کہتے ہیں گولی ترنگ آگر آپ لوگ بھی ایک بار دیکھا کریں انا کوشش کریں اور ریوائج کریں ٹھیک ہے چلیے نیکسٹ کوششن ہے ترنگ خوج ترنگ شروط کے پرچھک سے دور جانے کی کارن ترنگ میں بردی کو کیا کہتے ہیں تو یہ ہنڈڈ پرسنٹ سے اور انسر نہیں ہے اس لئے میں بھی نہیں بتا رہا ہوں بعد میں مجھے جب کلیئر ہو جائے دیکھے دی بتا بھی دوں لیکن اسٹوڈنٹ تھوڑا سا دی غلط ہو جاتا ہے تو کمنٹ بہت خطرناک بھیجا جاتا ہے بچوں کے دو اس لئے اس میں ڈاؤٹ ہے اس لئے میں انسر نہیں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے جیسے ہی مجھے ہنڈڈ پرسنٹ سور ہو جائے گا کمنٹ باکس میں بتا دوں گا نیکسٹ کوشن دیکھیں بیتی کرن کسے کہتے ہیں کدھان دینا ہے بیتی کرن کی عورسک سر تھی فورا کمپلیٹ یہاں پر آپ کو ملنے والا ویڈیو کون تک دیکھتے رہے ہیں پہلے کوشن سمجھ لیں ہائیگن کے ترنگ سدھاک کی مکہ اوگرہیت ہیں اور پرکاس ترنگ کے ادھر اوپن کا شدہانت ہے کلہ سمجھ سروت سے کیا تات پر ہے کم اوچائی پر اڑنے والا بائیوان اوپر سے گزرتا ہے تو کبھی کبھی ٹیلی ویژن پردے پر چطر ہلتا ہوا ہمیں دکھائی دیتا ہے کیوں پھر دیرگو تری سوریتی ننگ کوشن لگو تری پرشنے ہیں سبھی پرشنوں کے سلیوشن آپ کو کرم سے ملیں گے ابھی آپ ویڈیو کو انتک دیکھتے رہیں بیتی کرن بھی ورطن میں انتر ہائیگن کے دوری ایدوتی ایک ترنگ کی کاؤں کا شدہانت یہاں پر سمجھانا ہے پھر چوڑائی کا بینجک ہے پھر یہ کنڈیسن ہے چلیے دیکھتے ہیں انسر کرم سے تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پہلا پرشن تھا پرکاس کے بیتی کرن سے آپ کیا سمجھتے ہیں تو بیتی کرن کیا کہلاتا ہے جب سمان آبرتی کی دو پرکاس ترنگیں کسی مادہ میں ایک ہی جیسہ میں گمن کرتی ہے تو ان کے ادھر اوپن کے فلسورو پرکاس تیبرتہ میں پریبرتن ہو جاتا ہے اس گھٹنا کو پرکاس کا بیتی کرن کہتے ہیں ایک جامپل ہے سابون کے بلبلے کا رنگین دکھائی دینا پتلی فلموں کا رنگین دکھائی دینا تو یہ کوشن بھی تھا کہ رنگین کب دکھائی دیتا ہے کارن کیا ہے تو بیتی کرن پہلے پرشن کا اتر آپ سمجھ گئے ہوں گی ٹھیک ہے چلی دیکھتے ہیں بیتی کرن کی سرطیں تو آپ کو بیتی کرن کی سرطیں یہاں پر اتنا تیار کرنا ہے پیارے بھائیو یہ بیتی کرن کی سرطیں ہیں بیتی کرن کی عوضَّق سرطیں پہلا ہے دونوں ترنگ کی عابرتیاں سمان ہو دوسرا ہے دونوں ترنگوں کی آयام لگ بک سمان ہو تیسرا ہے دونوں ترنگوں کی ایک ہی دسمعی گمن کرنا چاہئے چوتھا ہے دونوں سروت ایک دوسرے کے نکٹ ہوں نیکسٹ ہے دونوں پرکاس سروت اتن سنکیروں ترنگوں کا کلانتر نیت ہو پرکاس سروت ایک بڑھنی ہونی چاہیے جیدی پرکاس ترنگیں دھرویت ہو تو ان کے دھروان تل سمان ہونے چاہیے یہ ہو گئے آوستق بریتی کرن کی سرطین یہ کلیر ہو گیا بھیری ایمپورٹنٹ ہے ان کو آپ تیاری کر لیں سرطین اسٹونڈ اس کا ڈیٹیل بھی ہے لیکن اس کا دیرگوتری کبھی پوچھا نہیں جاتا ہے چلی ہائیگن کے ترنگ سدھانت پہلا نمبر ہے سمپون انترچ میں ایتھر نامک مادہم ترنگ مادہم بیابت ہے جو سامانگی تتھا درب مانہین ہوتا ہے اس کی پرتیستہ آدھیک اور گھنت تو بہت کم ہوتا ہے نیکسٹ ہے پرکاس اس کالپنک مادہم ایتھر میں ترنگ کی روپ میں گون کرتا ہے ان ترنگوں کا بے اتدھیک ہوتا ہے اور نیکسٹ ہے پرکاس ترنگ انپرس ترنگیں اندر ترنگیں ہوتی ہیں دروان کی بیعکیہ کرنے کے لئے پھرینال آدھی بیگینکو نے آگے چل کر اسے پرکاس ترنگیں انپرس ترنگیں کے روپ میں مانا ہے یہاں پر دھان رکھنا دو انگ کی ہیں لیکن اس سدھانت موش دیا جائے تو آپ کو پورے سدھانت لکھنا پڑے گا یہاں پر آپ کٹ آؤٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ دو انگ کی دو سدھانت ایسا نہیں ہے چلیے نیکسٹ کوشن تھا آپ کا ادھر اوپن کا سدھانت لکھنا ہے یہاں پر کلا سمبت سروت یہ بھی کوشن ہے ادھر اوپن کے سدھانت کے ساتھانت کلا سمبت سروت اس کے پہلے آپ نے ہائیگین کے ترنگ سدھانت دیکھ لیا کلا سمبت سروت دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سٹرنڈ کہ ایسے سروتوں کو کلا سمبت سروت کہتے ہیں جن سے نکلنے والی ترنگوں کی عبرتی یہ سمان اور کلا انتر نیت ہوتا ہے اس کے سرطے ہیں دونوں کی عبرتیاں سمان ہونا چاہیے اور کلا انتر سن یا نیت ہونا چاہیے یہ ہو گیا آپ کا کلا سمبت سروت یہ آپ کے آتات پر یہ آپ کر لیے ٹھیک نیکسٹ کوشن ہے جب آپ اچائی پر اڑتا ہوا بائیوان اوپر سے گزرتا ہے تو کبھی کبھی ٹی وی سکرین کے چتر ہلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اس کا کریکٹر انسر یہاں پر دیکھیں کہ کم اچائی پر اڑتا ہوا بائیوان ٹی وی سگنل میں پریبارتن کر دیتا ہے ٹی وی سگنل کو پریبارتن کر دیتا ہے آتا سیدھے آنے والی سگنل اور پڑاورتی سگنلوں میں بیتی کرن کے گار ٹی وی سکرین کے چتر ہلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اسکرین سارٹ لے لیا کریں کریکٹ انسر سبھی کے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر سٹوینٹ آپ کو ایک درگتری پریشتے ہیں کہ دو ترنگوں کے تیبرتاؤں کا انپات ایک انپاتے نو ہیں تو دونوں ترنگیں بیتی کرن کرتے ہیں تو مہاتم اور نینتم شممتہ تیبرتاؤں میں انپات تو یہ آپ کا آئی ون بٹے آئی ٹو دیکھے رکھا ہے پھر یہ آپ کا فارمولا ہوتا ہے اس کے مادیم سے آپ اس کمان نکال لیں گے پھر یہاں سے بی کمان نکال جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے آگے ایک سوتر ہوتا ہے انپات کا آئی میک جیمم بٹے آئی مینمم تو یہاں پر اے پلس بی کا ہول برگ بٹے اے مائنس بی کا ہول برگ اسے آپ کمپلیٹ کر لیں گی ٹھیک ہے یہ ہو گیا آپ کا کمپلیٹ اور اس کا کریکٹ انسر ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد بیتی کرن ویورتن میں انتر بیتی کرن ویورتن میں انتر تو یہاں پر آپ کو تین انتر تیار ہی کرنا ہے تو بیتی کرن ویورتن دو کلا سمدھ سروتوں سے آنے والی ترنگوں کے ادھر اپنے کرن بیتی کرن پر ترو بنتا ہے جبکہ یہاں پر ایک ہی سروت کی بیوین بھاگوں میں آنے والی ترنگوں کے ادھر اپن کرن بیورتن پر ترو بنتا ہے یہاں پر آپ بیتی کرن میں دیکھیں گے سبی دیپت وینڈوں کی تیبرتہ ایک سمان ہوتی ہے کیندری اچسٹ کی تیبرتہ ادھیکتہم ہوتی ہے سیج دوتی ایک اچسٹوں کی تیبرتہ کرمسہ گھٹتی جاتی ہے بیتی کرن فرنجوں کی چوڑائی کرمسہ ایک سمان ہوتی ہے اور یہاں کیندری اچسٹ کی چوڑائی اندھے دوتی ایک اچسٹوں کی چوڑائی کی دونی ہوتی ہے اور نیکسٹ آپ ڈیفرنس دیکھ لیں اب ایسے اسٹورنٹ جو انتر ہیں سبی کے ویڈیو میں نے اللیڈی بنائے ہیں لیکن یہاں پر کوشن بینک کے سلیشن ہے انہیں تو کرا رہا ہوں تو آپ لوگ کرتے چلیے ٹھیک ہے چلیے ہائیگرن کے دوتی ایک ترنگ کا شدہانت لکھنا تھا تو سکرین سٹ لے سکتے ہیں دوتی ایک پہلا ہے ترنگ کا پرتیک بیندو ترنگ شروط کی تریکار کرتا ہے جس سے نئی ترنگ اوتپن ہوتی ہے ترنگ دوتی ایک ترنگ کائیں ہوتی ہیں دوتی ایک ترنگ کائیں مول ترنگ کے بیگ سے آگے بڑھتی ہیں کسی بھی چھن ان دوتی ایک ترنگ کاؤں پر باہر کی اور کھیچا گیا انوا لوپ ارثات انہیں اس پرس کرتا ہو پرسٹ اس چھن پر نئے ترنگ کے اسٹیتوں کو پردرسیت کرتا ہے یہ دوتی ایک ترنگ کاؤں کا شدہانت ہائیگرن کا دیکھ لینا یہ کوشن بہت ہی ریئر کنڈیشن پوچھا جاتا ہے لیکن آپ لوگ تیار کر لینا فرنج چوڑائی کا بنجک اب اس بنجک کو اسٹوڈنٹ یہاں پر آپ کو سمجھانے والا نہیں ہوں اس کا ریڈی میں نے ویڈیو بنایا تو پلیز آپ لوگ دیکھ لینا فرنج چوڑائی کا بنجک ساعدہ آپ لوگ پڑھے بھی ہوں گے سٹوڈنٹ اور ویڈیو دیکھے ہوں گے تو آپ کو پورا بیڈیو سمجھ میں آیا ہوگا اس کا بیڈیو بنایا ہوں تو آپ سرچ بھی کرتے ہیں تو مل جائے گا کہ سیو کوچنگ کلاسس ایریا آپ سرچ کریں گے فرنج چوڑائی کا بنجک اور سیو کوچنگ کلاسس سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گا تو کر لینا اور فرنج چوڑائی کا بنجک یہاں پر سکرین سٹ لے لیا کریں اور چلی ایک کوشن تھا سٹوڈنٹ اس میں بھی مند کنڈیسن تھے ان کنڈیسنوں کو یہاں پر کرم سے میں نے جیسے دونوں سلٹوں کے بیچ کی دوری بڑھا دیں ہے نا یا کس لٹوں کو سرکا دیے جائے پردے کے سلٹوں کی دوری ہٹایا جائے یہ پہلا کنڈیسن ہے آٹھ نو کنڈیسن ہے اور اس کے بعد یہ دیکھئے ایڈی مالی جے انم آدھیم ہو جائے ٹھیک ہے پھر نیکسٹ کنڈیسن آپ دیکھیں گے اس کو سکرین سٹ لے سکتے ہیں جو کوشن ہوگا اس کا سلویسن کر لیں گے یہ دیکھئے نیکسٹ کوشن ہے ایڈی ایک سلٹ کو بند کر دیں دونوں سلٹوں کو آلاغ آلاغ ایک پڑھنی پرکاست طور سے پرکاست کرنے پر کیا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ بھی بھی نیکنڈیسن ہے یہاں پہ دیکھئے سلٹوں کے بیچ کی دوری ترنگ دیرد لیمڈا سے کم ہو جائے تو کیا ہوگا اور یہاں پہ دیکھئے اسٹوڈنٹ دونوں کے یہ دیکھئے یہ کوشن ہے آپ کے دونوں سلٹوں کے بیچ کی دوری کم کرنے پر کم کرنے پر دیکھئے بڑھ جاتی ہے اور بڑھانے پر کم ہو جائے گی یہ چیزیں آپ دہن رکھئے گا یہاں سے بنا سکتے ہیں آپ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ دی چوڑائی بڑھا دیں تو کیا ہوا حالق یہ ساری چیزیں آپ کے وکس میں ہوگا جس کے پاس وکس ہے تو کنڈیسن یہاں پر چار پانچ کنڈیسن دیکھے رکھیں لاسٹ پرشن کا اتر ہے جسے آپ کنڈیسن کے آدھار پر کر سکتے ہیں ایک لاسٹ کوشن تھا آپ کے پاس ادھر اوپن کا سدھیان تو جب دو اے دو سیدیک ترنگے کسی مادہم سے چل کر ایک دوسرے پر ادھر اوپیت ہوتی ہیں تو کسی چھنڈ پر مادہم کی کسی کنڈ کا پرنامی بستھاپن پر تیک ترنگ کے کنڈ اس کنڈ کے بستھاپن کی سدھی سوکے برابر ہوتا ہے یہ تھا ادھر اوپر کا سدھیانت کبھل سدھیانت لکھنے کو تھا تو آسار امید ہے کہ یہ چیپٹر کے سبھی سلیوشن آپ کو مل چکے ہوں گی اور آپ لوگوں سے ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ ہنڈر پرسنڈ آپ کوشن پر ڈیپنڈ نہیں دہنا ادھر سے بھی کوشن پوچھے جا سکتے ہیں ایم پی بورڈ میں دھان رکھئے گا ٹھیک ہے تو یہ ویڈیو پسند آئیت لائک کریے گا چلیے ملتے ہیں ہنگلے ویڈیو میں جائے ہند بند ماترم